بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچن کا اگزاس ہوڈ یا اگزاس فین جو کچن ککن کے درمیان دھوئیں کو یا سموک کو باہر پیکنے کے کام آتا ہے اور وہ کچن ہوڈ اگزاس جو ہے خراب ہو گیا ہے تو اس کو کیسے رپیئر کرتے ہیں اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کے اندر کیا کیا فنگشن ہوتے ہیں اور یہ کیسے کام کرتے ہیں اس کے اندر فلٹر کون کون سے ہوتے ہیں تو جیسے کہ آپ یہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک کچن ہوڈ اگزاس پڑ ہو گا اور یہ خراب ہے برابر کام نہیں کرتا تو اس کو رپیئر کرتے ہیں اور ساتھ میں میں آپ لوگوں کو بھی سکھاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے گھر میں رپیئر کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر بارڈی میں تین چار سکرو لگے ہوں ہیں اگر آپ اس کا ٹاپ کور کھولنا ہے تو یہ سکرو کھول کے آپ اس کی بارڈی کا اوپر رکاو رموو کر سکتے ہیں اور یہ وائٹ کیبل ہے جس کی پاور سپلائی کی کیبل ہے جس کی مدد سے آپ اس کو الیکٹرک سٹی یا پاور سپلائی دیں گے اور یہ سامنے ایک ایس کا ویو ہے یہ سامنے کی لوگ ہے یہ جو وائٹ کلر کا اس کے اندر اس کی ایک لائٹ آتی ہے جو اگر آپ کو کوکنگ کرنے کے درمیان زیادہ برائٹنس کی ضرورت ہے تو آپ یہ لائٹ کو آن کر سکتے ہیں اور یہ اس کا سامنے فیلٹر والا سیکشن ہے جس کے اندر سے آپ کا کوکنگ کا سموک یا دنگا اس کے اندر سے گزرنے کے بعد اگزاس ہوتا ہے اور وہ ہمارے فین کو یا کسی اور چیز کو سٹک نہیں کرتا آئلی ڈیکٹنگ کے اندر آئل نہیں جاتا ادھر سے فیلٹر ہونے کے بعد جاتا ہے تو آپ اگر اس کو کھولنا ہے تو یہ آپ کو ویڈیو میں میں نے دکھایا ہے اس کے دونوں طرف لاکھ ہوتے ہیں اور لاکھ کو اندر دبائیں گے تو اس کا یہ کور کھول جائے گا یہ کور کھولنے کے بعد اس کے اندر یہ دو فیلٹر ہیں ایک بلیک کررہ کا موٹا فیلٹر ہے اس کے نیچے ایک وائٹ کررہ کا فیلٹر ہے تو آپ فیلٹر نکال کے واش بھی کر سکتے ہیں اگر بہت زیادہ گندے ہیں تو تو یہ اس کا سامنے اگزاس فین ہے جو ابھی ہمارا برابر کام نہیں کر رہا تو ابھی اس کو کھولنے کے لیے اس کے سامنے دو سکروک کھولیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ فین کے اندر کیا پرولم ہے یہ سٹک ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ یہ فین جو فیلٹر ٹائم پر واش نہ کرنے سے یا چین نہ کرنے وجہ سے آئل جو ہے یہ فین کے اندر چلا جاتے ہیں اور اس کے بش جام ہو جاتے ہیں موصلی یہی پرولم اس میں آتا ہے تو ابھی اس کو کھول کے چیک کرتے ہیں کہ آیا ہمارا فین جام ہے یا کچھ اور کوئل وائل کا کچھ پرولم اس کا تو یہ آپ اس کو فین کو کھول کے یہ دیکھیں یہ فین جام ہے ابھی یہ برابر گھومتا نہیں ہے تو اس کو تھوڑا لوس کرنے کے لئے ہم لوگ وڈی فورٹی یوز کرتے ہیں جو اس کے اندر جو رسٹ آ جاتی ہے یا کچھ آئلی سٹاف ہوتا ہے تو وہ بش کو کلین کر دے گا تو وڈی فورٹی مارنے کے ٹائم میں آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے کہ وہ کوئل کے اندر نہ جائے خالی اس کے بش ایری کے اوپر آپ نے وڈی فورٹی کو مار کے فین کو تھوڑا ہاتھ سے دو چار بار گھومائیں گے دو تین بار آپ اگر فور سے گھومائیں گے تو فری ہو جائے گا اور اپنا برابر نارمال پوزیشن میں چلنا شروع ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اس کے فین کو میں نے وڈی فورٹی مارا بوش کے اوپر یہ دیکھیں ابھی یہ اس کو دو تین بار گھومائے تو یہ ابھی بہت سموت گھوم رہا ہے اب اس کے بعد میں اس کے باقی کنیکشن بھی جو اس کے سوچھ کے مشے ہوں وہ بھی چیک کروں گا کہ اس میں کوئی پرابلم ہے ہے کہ نہیں ابھی کھول ہے تو میں اس کو پورا چیک کروں گا ابھی اس کے سوچھ کو کھولنے کے لیے یہ اس کے اوپر ریکاور ہاتا ہے تو یہ اس کے اندر ایک پی سی بھی ہوتا ہے اس کے اندر کبھی اتنا کبھی نارمال کامپوننٹ میں پرابلم آتی نہیں لیکن بھی پھر بھی سیفٹی کے لیے کھول کے چیک کر لیتے ہیں کہ کوئی کمپونٹ جالا ہوا تو نہیں ہے تو اس کے کور کور کھول کے تو یہ تسلی سے آپ نے چیک کرنا ہے دیکھنے میں تو ابھی یہ پورا سوچ ٹھیک لگ رہا ہے کوئی وائل کوئی سٹانگ کا سولڈنگ لوس نہیں ہے اور پورے کمپوننٹ برابر لگے ہو ہیں تو ابھی یہ سوچ میں کچھ پرابلم دیکھتا نہیں ہے تو ابھی یہ سوچ کو یہ دیکھیں چیک کرنے کے بعد یہ سوچ ٹھیک ہے ابھی جیسا اس کا مین جنچن باکس کھولا ہے میں نے کنیکشن کے لیے تو اس کا دیا جاکہ سپارکنگ ہونے کے وجہ سے یہ جال گیا ہے کنیکٹر جال گیا ہے یا وائر جال گیا ہے تو ابھی میں اس کا یہ وائر اور کنیکٹر دونوں ریپلیس کرتا ہوں کٹ کے اپنے کنیکٹر پھیک دوں گا اور یہ نیا لگا دیا ہے نیا لگانے کے بعد ابھی یہ آپ کو میں چیک کرواتا ہوں تو ابھی میں اس کو چالو کر کے چیک کرتا ہوں یہ پاور سپلائی آن کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کے اندر پاور آ گئی ہے تو اس کے اندر وہ وائر سپارک ہونے کے وجہ سے وائر جل گئے اس لئے سپلائی اس میں آتی نہیں تھی اور فین بھی جامتا بھی فین بھی ہو گیا پاور آن کرنے پر یہ دیکھیں میں نے سوچ سے لائٹ کو آن کی تو لائٹ ہماری ٹھیک ہے اس کا مطلب لائٹ میں کچھ پرابلم نہیں ہے سوچ بھی ٹھیک ہو ہے اب بھی اس کا فین چل کر دیکھا دیکھا آپ نے اس کا فین برابر کام کر رہا ہے اب جس طرح ہم نے اس کا سوچ کھولا تھا اب ایسے ہی اس کو برابر کور لگا کے سوچ کو بند کر کے واپس اپنی جگہ پہ کمپونٹ جتنے جدر سے کھولے تھے ہم نے کور اور اس کو ویسے ہی لگا دیں گے یہ دیکھیں اس کا یہ کور ایسے کھول کے اس کے اوپر ویسے ہی بٹن جو دائیں لگانے کے بعد اس کو واپس کچھن ہڈ میں اپنی جگہ پہ لگا دیں گے یہ اس کے بلیک کلر کا یہ بلیک کلر کا سوچ ہے جو اس کی فین کی سپیڈ کو اور دوسرا سوچ ہے اس کی لائٹ کو آن آف کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے تو ابھی اس کو واپس اپنے جگہ پہ بٹھانے کے بعد میں ابھی اس کو جدر سے سوچ کو کھولا تھا بیسے ہی ادھر واپس لگا دوں گا تو یہ اتنے مشکل کام نہیں ہوتے آپ اپنے گھر میں ہی کھول کے آرام سے چک کر سکتے ہیں زیادہ پرابلم میں اس میں نہیں آتی یا تو فین جام ہو جاتا ہے کبھی کبھی اس کے بوش جام ہو جاتے ہیں یا تو کہیں سپارک ہونے کو جیسے کچھ کمپنیٹ جو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو آپ وہ گھر میں کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی اس کا سوچ میں نے جیسے کھولا تھا ویسے اس کی جگہ پھٹھا کے اس کے واقعی کور جدر جدر سے کھولے تھے ویسے اس کو واپس لگا رہا ہوں یہ کور کو واپس ٹائٹ کرنے کے بعد جدر جدر سے جو سکرو کھولے تھے یہ کور کا نیچے سے ایک سکرو کھول آتا اس کو واپس وہی طریقے سے آرام سے ٹائٹ کرنا ہے یہ وائر کی پروٹیکشن کے لئے کور ہے فین کا یہ بھی واپس اسی طرح لگا کے فین کے سکرو کو ٹائٹ کر دیں گے اور فین کو اپنی جگہ پہ ایکزار فین کو یہ دو سکرو لگانے کے بعد برابر اپنی جگہ پہ بٹھا دیں گے اس کے بعد اس کا فیلٹر والا کور جو ہم نے اوپر سے کھولا تھا وہ لگائیں گے اس سے پہلے یہ ایک لاش کور کا سکرو ہے وہ لگانے کے بعد یہ لائٹ کا جو کور ہم نے کھولا تھا اس کو واپس لگا دیں گے اور اس کا ایک سکرو ہے وہ ٹائٹ کر دیں گے ابھی اس کا لاسٹ والا جو فیلٹر والا کور ہے فیلٹر صاف کرنے کے بعد آپ نے اگر بہت زیادہ خراب ہے تو آپ نے فیلٹر مرکیٹ سے لے کے ریپلیس بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ فیلٹر صاف بھی ہو جاتے ہیں واش بھی ہو جاتے ہیں واش کرنے کے بعد واپس آپ ڈال سکتے ہیں یہ فیلٹر کو بلور سے میں نے صاف کیا اچھی طرح سے اس کو واپس ڈال دیا ابھی اس کو دوبارہ فائنل چیک کرتے ہیں آیا یہ ہمارا یہ کچن ہڈ برابر کام کر رہا ہے کہ نہیں یہ دیکھیں یہ اس کی لائٹ کا بٹن ہے اور یہ اس کی فین کا بٹن ہے جو اٹھ کے سامنے یہ سامنے دو بٹن ہیں ایک سے آپ فین کی سپیڈ کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اگزاز فین کی اور دوسرے بٹن سے آپ لائٹ کو آنجاف کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بسند ہوئے گی ویڈیو پر لائٹ کریں اور چینل پر سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیار رکھے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں